السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامدوں ومسلین اما بعد ناظرین اکرام دینی اور اسلامی بھائیوں آج کے درس کے لیے نماز سے متعلق ایک اہم سوال کا انتخاب کیا گیا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے نماز کا وقت آنے سے پہلے بھول کر نماز پڑھ لی تو اس کی نماز کا حکم کیا ہے اگر کسی شخص نے بھول کر نماز کا ٹائم ہونے سے پہلے کوئی نماز پڑھ لی نماز کا وقت آنے سے پہلے کوئی نماز پڑھ لی تو اس کا کیا حکم ہے اس سوال کے جواب میں عرض یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے اس نماز کا وقت آنے سے پہلے اس نے وہ نماز پڑھ لی ہے تو اس کو چاہیے کہ نماز کا وقت آنے کے بعد وہ اپنی نماز کو دوبارہ پڑھے کیونکہ نماز کی شرطوں میں سے ایک اہم شرط نماز کے وقت کا داخل ہونا بھی ہے مثال کے طور سے ابھی فدر کی نماز کا وقت نہیں ہوا ہے ابھی رات چل رہی ہے ابھی نماز فدر کا وقت شروع نہیں ہوا ہے اور ایسے وقت میں کوئی آدمی اٹھ کر کے اور فدر کی نماز ادا کر لے اس کے بعد اس کو محسوس ہو کہ ابھی تو رات تھی ابھی فدر کی نماز کا وقت نہیں ہوا تھا تو ایسی صورت میں وہ اپنی نماز فدر کو وقت آنے کے بعد دوبارہ دہرائے گا اسی طرح سے اگر کسی شخص نے بھول سے مغرب کی نماز اس کا وقت آنے سے پہلے ادا کر لی مغرب کی نماز سورج دوبنے سے پہلے پڑھ لی اور بعد میں پتا چلا کہ ابھی سورج تو دوبا ہی نہیں ہے بدلی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے دھوکہ ہو گیا تو اس کو چاہیے کہ سورج دوبنے کے بعد وہ اپنی نماز دوبارہ پڑھے کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں میں فرض ہے نماز کا جو وقت ہے اسی وقت میں ہمیں اس کو ادا کرنا چاہیے اگر نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہم اس نماز کو پڑھ لیتے ہیں تو نماز ہماری معنی نہیں جائے گی ہمیں وقت آنے کے بعد دوبارہ نماز ادا کرنی ہوگی آخر میں دعا ہے کہ رب العالمین ہم تعاو مسلمانوں کو صحیح معنوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق ادا فرما اور ہماری نمازوں کو قبول فرما والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری رسول اللہ وبرکاتہ بنادے Pہنچوں کو پڑھ لیتے ہیں محبہ پڑھ لیتے ہیں پہنچوں کو پڑھ لیتے ہیں پہنچوں کو پڑھ لیتے ہیں موسیقی